السلام علیکم ایک اور ولاق کے ساتھ زاکر بلتستانی پیش خدمت ہے اچھا جی آج ہم پہنچے ہیں حسن آباد نالے میں اور حسن آباد نالے میں ہمارے کوئی دوستوں نے آئیس ٹوپا یعنی مسنوی گلیشر بنائیا تھا اور آج ہم وہ دیکھنے آئے ہیں مسنوی گلیشر تو سوچا کہ ایک ولاق کی شکل میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تو دیکھتے رہیے اس ولاق میں آئیس ٹوپا کیا ہوتا ہے یا مسنوی گلیشر کیسے بنایا جاتا ہے آج مسنوی گلیشر آپ لوگوں کو ہی دکھانے کے لیے میں حسن آباد نالا پہنچا ہوں یہ جی اس طرح کے راستے ہیں آئیس ٹوپا مسنوی گلیشر دیکھنے جانے کے لیے رضا صاحب ہمیں راستہ دکھاتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں یہ ان کی ہی کنٹریبیوشن ہے انہوں نے گزشتہ دو سالوں سے مکمل کوشش کی سر توڑ کوشش کی اور آج وہ بالکل کامیابی کے قریب قریب ہے اور مکمل مسنوی گلیشر انہوں نے تیار کر لیا ہے جس سے حسن آباد کے لوگوں کو فائدہ ہے پچھلے کچھ سالوں پہلے پانی کا بڑا فقدان تھا اور اس گلیشر کے بننے کے بعد پانی کی فقدان کم بہتا ہے تمپریچر آپ ادھر یہاں پر کس طرح چیک کرتے ہیں اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اور اس کا تمپریچر کتنا ہونا چاہیے جی ایسٹوپا بنانے کے لیے جو سب سے پہلے جو کرگل لڈاہ میں کام کیا ہو وہ لوگ کہتے ہیں بیس پچیس تک چاہیے اس سے زیادہ ہو لیکن مائنس پانچ سے بھی اوپر ٹھیک جاتا ہے اس پچھلے سال تو ہمارے یہاں مائنس دس بارہ پرنا تک رہیا اس سال ہم نے یہ تھرمنٹر بھی لگایا ہوئے میں ڈیلی صبح ادھر چھے ست بجے ادھر آتا تھا صبح ست بجے کا جو ریڈی ملا ہمیں مائنس پانچ کبھی چھے کبھی ساتھ اس اوپر نہیں کیا تو اللہ کی فضل سے پھر بھی بہتر بنا ہمارے گلیچر پہلے سے بہتر ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر مائنس پانچ اے وہ ہو اس کو پانی کو پھوم کی شکل میں چھوڑا جائے تو برف سے ہی بنتا ہے تو ہم اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ٹمپریچر مائنس پہ بھی اس کا گلیچر بنایا جائے تو ایسا ہم تکنالوجی ہم لوگ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ کامیاب کریں گے کیونکہ کلوبل بارگنگ کی وجہ سے آجتہ آجتہ ہمارے جو کلائیمیٹ چینج ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو گرمی کی شدد بڑھ گئی ہے تو ہم ابھی چاہتے ہیں کہ گلیچر کو کسی طریقے سے ایک تو یہ ہے مچنوی آسٹو فرمی ہیں آرٹیفیشل گلیچر ایک ہے گلیچر گرفٹی ہے ہم نے اس سے پہلے گلیچر گرفٹی پہ بھی کام کر چکے ہیں قربان صاحب ہمارا ادھر ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم نے یہ دو ہزار یارہ میں ادھر ہمارے داگلتر ایریا میں لگائے تھے تو اللہ کی حافظ ہے ابھی وہ یارہ بارہ سال ہو گئے ہیں کافی بڑھ چکے ہیں پہلے ہم وہ لگائے تھے اس وقت موجود جو گلیشر ادھر موجود تھے پانرہ بائی بیس ایریا تھے ابھی وہ بڑھ کے اس کے لمبائی تاریون پانچ سپھوٹ اوپر گیا ہے چوڑا ہی تاریون ڈائی سو تین سپھوٹ آگے گیا ہے اللہ کے فضل سے وہ بھی اس گلیشر کو دیکھنے کے لیے اور تقریباً پہنچ گئے ہیں جی تو یہ ہے وہ مصنوعی گلیشر جو ہمارے لوگوں نے کچھ دوستوں نے ہمارے انہوں نے بنائے تھے اور یہ آپ شہکار دیکھ رہے ہیں ان کا اور اس کی تفصیلات جس طرح بنائے جاتا ہے اس کے مکمل بریف رضا صاحب نے کی ہے تو آپ انجوائی کریں اور دیکھئے خود بھی کوشش کریں کہ پانی کو زیادہ سے زیادہ ہم سیو کر لیں محفوظ کر لیں کیونکہ آنے والا وقت پانی کا بڑا فقدان کا ہے تو اگلے ولاق تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ